نحمدہ و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابن قیم الجوزیہ کی اہم تصنیف دوائے شافی، ہیلنگ میڈیسن، شفا دینے والی دواء اور اس کی فصل 49 انجاز کا آج ہم مطالعہ کریں گے انسانی کمال کے دو اصول اس چپٹر میں یہ بڑا اہم چپٹر ہے بہت غور سے سننے والا ہے کہ حق اور باطل کا امتیاز نابود ہو جاتا ہے اور انسانی کمال کا مدار صرف دو ہی اصول پر ہے اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا کمال جو ہے یعنی انسان اگر پیچھے سے ہم پڑتے چلے آئے ہیں کہ گناہوں کے اثرات انسان کے اوپر کس قدر زیادہ ہیں یہاں بھی اس چپٹر میں بھی وہ اثر نمبر 44 کو لے کر چلیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کا کمال کیا ہے اس کے لیے جو ایکسپشنل کوالٹیز ہیں یا اس کے لیے اس کو فائدہ دینے کے جو اصول ہیں وہ کیا کیا ہیں اور وہ ان کی نظر میں دو اصول ہیں حق اور باطل کا امتیاز یعنی انسان غلط اور درست کے درمیان فرق کر سکے یہ اس کا سب سے بڑا کمال ہے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو پتا ہوں کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے اور دوسرا کمال وہ کہہ رہے ہیں کہ باطل کے مقابلے میں حق کی اتباع یعنی جب یہ پتا چل جائے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا جو ہے وہ حق ہے تو پھر حق کو چننا باطل کے مقابلے میں باطل کے خلاف جا کر حق کے پیچھے چلنا معاذی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے قلب اندھا ہو جاتا ہے گناہ اگر قلب کو بالکل اندھا نہیں کرتا تو بصیرت قلبی کو ضرور کمزور کر دیتا ہے اور یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ گناہ سے قلب کمزور ہو جاتا ہے جب اندھا اور کمزور ہو جاتا ہے تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جو یہ بات کریں نا کہ حق اور باطل کا فرق تو وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کا ایک انسان جب یہ بھی اثر پڑتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو صحیح اور غلط کا جو فرق اسے پتا چلنا چاہیے وہ نہیں چلتا جب قلب اندھا اور کمزور ہو جاتا ہے تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اس کو پتا نہیں چلتا کہ اچھ اس ٹھیک ہے اور ایسا شخص نہ اپنی ذات پر حق کا نفاظ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر نفاظ حق کی قوت جو ہے اس کی ہوتی ہے یعنی اپنے اوپر بھی حق کو لے کر آنا اور حق کے پیچھے چلنا سیدھے رستے پر چلنا اور دوسروں کو اس کی پروپوگیشن کرنا دوسروں کو اس کی طرف لے کر آنا یہ تب ہی ہوتا ہے جب دل انسان کا جو ہے وہ زندہ ہو جب قلب جو ہے وہ alert ہو جب قلب جو ہے وہ strong ہو لیکن جب انسان گناہوں میں پڑھ کر اپنے دل کو کمزور کر بیٹھتا ہے تو اس سے حق پر چلنے اور دوسروں کو حق کی دعوت دینے دونوں abilities اس کے ہاتھ سے چلی جاتے ہیں اسی لیے قوت بصیرت کمزور ہو جاتی ہے اس کو پتا ہی نہیں پھر چلتا کہ کس رستے میں اس کی بھلائی ہے اور کس رستے پر چلنے میں اس کے لیے نقصان ہے انسانی کمال کا مدار دو بنیادی امور پر ہے حق اور باطل کی معرفت اور باطل کے مقابلے میں حق کے اختیار کرنے کی قوت دنیا اور آخرت میں مخلوق الہی کی منزلوں میں فرق اور تفاوت اسی قدر ہوتا ہے وہ کہتے کہ جتنی جو لوگوں کے درمیان status ہیں یہ دنیاوی status کی بات نہیں کر رہے یہ اللہ کے حضور جو انسانوں کا فرق ہے یا پھر انسانوں کے اندر overall جو اچھائی اور برائی کا فرق ہے وہ کہتے یہ اسی انہی دو اصولوں پر ہوتا ہے کہ کسی کو حق اور باطل کی معرفت مل جائے اس کو پتا چل جائے کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے اور پھر انسان کے اندر یہ قوت ہو کہ وہ باطل کو فائٹ کر کے اس کا مقابلہ کر کے حق اختیار کریں تو وہ کہتے کہ جس قدر ان دو امور میں تفاوت ہوتا ہے اتنا ہی انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے یعنی انسانوں کی جو categories وہ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ انہی دو کمالات کی وجہ سکتے ہیں جو لوگ اس چیز کی معرفت رکھتے ہیں وہ خوب یعنی الگ نظر آتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے ظاہر ہے جب پتا چل جائے معرفت ہو جائے جیسے مثال کے طور پر ہمیں پتا چل جائے کہ ایک میڈیسن جو ہے یہ اس کے side effects بہت زیادہ ہے اور فائدہ بہت معمولی ہے تو کیا ہم اسے لیں گے کبھی بھی نہیں لیں گے یہ ہے باطل کی معرفت اس کے مقابلے میں یہ پتا چل جائے کہ ایک ایسی دوا ہے جس کا side effect بلکل بھی نہیں ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہے تو ہم فوراً اس کی طرف چلے جائیں گے تو یہ جب معرفت انسان میں آ جاتی ہے اسی کی بنیاد پر اس کے عامال ہوتا ہے لیں کا کیا نقصان ہے تو پھر ظاہر ہے وہ حق کی رستے پر چلتا ہے اور وہ کہتے اسی وجہ سے انسانوں میں فرق ہے انہی دو امور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعریف فرمائی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سور صورت میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الْأَيْدِي وَالْأَبْسْخَارُ اور اے پیغمبر ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یاکوب یعنی ایک ہی فیملی کے تینوں ہیں ان کو یاد کرو کہ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے الْأَيْدِي یعنی ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے اب وہ بتا رہے ہیں کہ الْأَيْدِي یعنی قوت سے مراد یہی تنفیظ حق کی قوت ہے ہاتھوں والوں سے مراد الْأَيْدِي جو ہے نا وہ طاقتور بندے کو بھی دارتا تھا یعنی قوت والے تو یہاں پر امام ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ یہاں قوت سے مراد تنفیظ حق کی قوت ہے یعنی حق کو نافذ کرنے کی قوت پتہ تو چل گیا کہ حق کیا ہے لیکن جب تک انسان کے دل کے اندر حق کی اس طرح سے روشنی نہیں پھیلتی تب تک اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا دل منور نہیں ہوتا اس کا دل طاقتور نہیں ہوتا وہ حق کو نافذ نہیں کر سکتا نہ اپنی ذات پر نہ اپنے آس پاس دیکھیں اب جیسے ہمارا حال ہے آپ دیکھیں ہم سب کو پتا ہے یعنی جو ہم بارن مسلم ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے کہ گناہ کیا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ سواب کن چیزوں میں لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی ان جو امور کو یعنی نیکی کے جو کام ہے اپنے اوپر بھی لے کر آتے ہیں خود بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی پوری فیملی میں کھڑے ہو کر نافذ بھی کرتے ہیں اور پھر فیملی سے نکل کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں بہت کم نا جیسے آٹے میں کہہ رہے ہیں نمک کے برابر کیوں کیونکہ یہ علیل ایدی یعنی قوت ایمانی کم ہے اور الابسار سے مراد دینی بصیرت یہاں پر جو پیغمبروں کی ذکر ہوا کہ وہ ہاتھوں والے تو اور آنکھوں والے تو ہاتھوں سے مراد یہ ہے طاقت حق کو پھیلانے کی اور نافذ کرنے کی اور آنکھوں سے مراد دینی بصیرت یعنی سمجھ داری کس میں فائدہ ہے کم چیزوں میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا اللہ تعالی کے قریب ہونے کا موقع ہے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کی مدھو توصیب ادراک حق اور تنفیظ حق کی کمال کی وجہ سے کی ہے یعنی یہ ادراک حق کا مطلب ہے کہ realization of truth سمجھ جانا کہ حق کیا ہے اور پھر اس کو نافذ کرنا اس کی implementation کرنا اپنے اوپر بھی اور society میں بھی ان دو امور کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں یہ دو جو کمال ہیں نا کہ realization of حق اور باطل اور پھر لوگوں کے اوپر اور اپنے اوپر اس کا جو نفاظ ہے اس حوالے سے وہ چار category کے لوگ ہمارے سامنے دیگر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں جو سب سے اعلیٰ اور اشرف قسم کے لوگ ہیں چونکہ ان کو اللہ تعالی چن لیتا ہے تو اب ان کی آپ دیکھیں کہ ادراک حق اور پھر تنفیذ حق یعنی حق کو جان لینا سچائی کیا ہے سیدھا رستہ کیا ہے فائدہ کیا ہے اور پھر اس کو اپنے اوپر اور society پر نافذ کرنا اور پھر اس میں قربانی آپ دیکھیں انبیاء کرام جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھئے کہ انبیاء میں سے کسی کی زندگی آسان نہیں تھی کیوں ادراک حق تک تو ٹھیک ہے بات پتہ چلے گا حق کیا ہے جب تنفیذ حق کی بات آتی ہے تو اس میں تو بہت فائٹ کرنا پڑتی ہو چکی ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے تو انہوں نے تو پھر ہر طرح کی قربانیاں دیں انہوں نے ہر طرح کی خلیفیں اٹھائیں اپنی اولاد سے ہاتھ دھونے پڑے آپ دیکھئے انوہ علیہ السلام کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں بچہ جو ہے ان کے بیٹے ان کے ساتھ سوار نہیں ہوئے تھے ایک سوار ہوا تھا وہ ڈوب رہا ہے اب باپ تو ہیں ظاہر ہے انسان بشر بھی تو تھے انبیاء لیکن چونکہ تنفیذ حق نہیں اپنے ساتھ جو لوگ ان کے اس کشتی میں سوار تھے وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو جانے دیا اسی طرح آپ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے ان کو الگ ہونا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فیملی سے پیارے جو رشتہ دار تھے سب سے الگ ہونا پڑا تنفیذ حق سے پہلے تو وہ صادق اور امین تھے لوگوں کی نظر میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی کسی طرح کی ٹھیک ہے تو یہ تنفیذ حق جو ہے یہ سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایکزامپل ہیں ہمارے سامنے رول موڈلز ہیں وہ انبیاء ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان کی بلکل opposite ہے نہ انہیں دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے نہ تنفیذ حق کی قوت دیکھیں یعنی ان کو یہ میں نہیں پتا کہ دین کی اصل جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں اور پھر اس کو نافذ کیسے کرنا ہے اور دنیا میں زیادہ تر مخلوق اسی قسم کی ایسے لوگوں کو دیکھنے سے آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے روح کو بخار اور قلب کو بیماری لاحق ہو جاتی ایسے لوگ بستیوں کو تنگ کر دیتے ہیں بازاروں میں نرخ بڑھا دیتے ہیں ان کی صحبت سے زلط اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اب انہوں نے فرس جو کیٹیگری دی انبیاء دوسرے جو کیٹیگری دی وہ بلکل اس کے opposite یعنی وہ لوگ جو جانوروں کی مانند اپنی زندگی گزارتے ہیں نہ جن کو دین کی انڈسٹیننگ ہے جب دین کی سمجھ ہی نہیں صحیح معلوم ہے تو اس کی تنفیذ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب پھر وہ کہتے کہ ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا دل جو ہے جن کی محفلوں میں بظاہر تو وہ دنیا داری میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن آپ ان لوگ کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کی آنکھوں میں چوبن ہوتی اس سے کیا مراد ہے یعنی آپ کو وہ خوشی نہیں دیتے سکون نہیں دیتے اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں سب سے پہلے کیا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کے دلوں میں حسرتیں ڈال کر اٹھتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں لا تعداد خواہشیں ڈال کر اٹھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ بھی ہے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ہمارے فیلوز ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہم واپس آئیں تو کئی دن ہم اداس رہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے ان کے پاس تو اتنا کچھ تھا اور ایسی باتیں ان کی ہوتی ہیں جس میں صرف دنیا صرف دنیا ایسے لوگ روح کو بخار اور قلب کو بیمار کر دیتے ہیں کہ روح کا بخار کیا ہے کہ انسان صرف اور صرف مال و دولت کے پیشے لگ جائے انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بہتر کرنے کے پیشے لگ جائے آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کر رہے ہیں لیکن صرف دنیا کے لحاظ سے آپ کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے تو قلب تو بیمار ہو گیا جب ہم دنیا کے آپ دیکھیں جب دین کی محنت کرتے ہیں تو روح اور قلب جو ہے وہ بہت ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں بہت ہیلڈی ہو جاتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ بنے ہی سی لئے ہیں ان کے اندر ایک سکون ہوتا ہے اسی لئے تو آپ دیکھیں انبیاء کرام سے لے کر صحابہ کرام مولیاء اللہ کے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے ایک دن ملتا تھا ایک دن نہیں ملتا تھا اس کے باوجود پرسکون مطمئن پرسنالٹیز اور جو ان کے پاس سے اٹھ کے جاتا تھا وہ بھی مطمئن ہوتا تھا اس کو بھی ایک دوسری طرح کی وہ جو ہے وہ روشنی نصیب ہوتی لیکن جو دنیا دار انسان ہے جس کو آخرت کی دین کی تنفیذ حق کی حق کو نافذ کرنے کی کوئی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں اب وہ چونکہ دنیا کی پیچھے ہیں تو یہ لوگ بستیوں کو تنگ کر دیتے ہیں چونکہ صرف دنیا ہے نا مطمئن نظر صرف مقصد ہے کہ ہمیں ہماری دنیا بہتر ہو جائے اب آپ دیکھئے ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے جیسے ہمارے اللہ تعالی ہدایت معاشرے میں لوگ ہیں ناقص دوائیاں ایکسپائر ہوئی میڈیسن نئے ٹیگز کے ساتھ اسی طرح خراب قسم کی چیزیں کیونکہ دنیا انہوں نے اپنی بہتر کرنی وہ لوگ تو کسی طرح اپنی دنیا کو جانے نہیں دے سکتے یہ بستیوں کو تنگ کرنے بازاروں میں نرخ بڑھا دیتے ہیں ظاہر ہے ان کے نزدیک اس کے لئے سامان اکٹھا لے کر آتے تقریباً بہت سارا ایسا سامان ہوتا جو پورے سال کا آتا ہے تو وہ تو کسی اور ریٹ پر آتا ہے اب سال کے درمیان جسے آج کل پاکستان کے حالات اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے کہ کئی دفعہ ریٹس آگے پیچھے ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم پھر وہ جو اپنے ریٹ پر لائے ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو ہم پھر کئی درجہ بڑھا کر دیتے جس میں سال کے دور میں دس روپے کلائی تھی ایک سال پہلے اب وہ چیز جو ہے وہ تین سو کی مل رہی ہے تو وہ کہتے کہ پھر ہم اتنا ہی منافعہ لیتے ہیں تو کیا اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ سوچ رکھی تھی تو انہوں نے پوچھا کیا یہ جائز ہے اب آپ خود بتائیے لوگوں کے اوپر اس طرح تنگی کرنا یہ جائز ہے کیا یہ دیکھیں ضمیر زندہ ہو تو یہ سوال آتے ہیں انسان کے ذہن میں انسان کا دل زندہ ہو تو ایسے چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ پوچھ لینا چاہیے کسی سے پتہ کرنا چاہیے تو جو لوگ ان چیزوں کو بلکل چونکہ آخرت کے فکر نہیں دین کا پتہ نہیں اللہ کا پتہ نہیں حق اور باطل کی سمجھ نہیں تو وہ صرف اپنا فائدہ دے اس وجہ سے اتنی مہنگائی اتنا لوگوں کو تنگ کر دینا اور ان کی صحبت سے زلط اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا کیوں کیونکہ وہ خود بھی ایسی دنیا کے پیچھے ہیں جو کہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے اللہ کی نظر میں اور وہ خود بھی ایسی چیزوں کی ریس میں لگے میں ہیں کہ جو ان کے لیے جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہو خالی آتی جائیں گے جو بھی آپ نے کمایا جو بھی آپ کر رہے ہیں جو بھی لے رہے ہیں جس کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں کیا ساتھ لے کے جانے کی اجازت ہوگی اس دنیا میں جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے نا تو اب یہ زلط اور رسوائی والی دور ہے میری بہنوں کہ صرف دنیا صرف دنیا دنیا کی محبت ہم دنیاوی طور پر جو ہے وہ بہتر ہو جائیں ہم دنیا کے لحاظ سے اچھے ہو جائیں یہ ایسے لوگوں کو پھر نہ ہی حق کا ادراک ہوتا ہے نہ ہی حق کو پھر وہ نافذ کرنے کی قوت رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ دوسری انہوں نے ایکشٹریم بیان کر دی اب وہ تیسری قسم کے لوگ بیان کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رشت و ہدایت کی بصیرت اور معرفت تو رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے یا حق کا رستہ کیا ہے اللہ کا رستہ کیا ہے لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ تنفیظ حق اور دعوت اللہ الحق کی قوت نہیں رکھتے یہ بات یاد رکھئے گا کہ حق کو اپنے دل میں سمجھنا یعنی میں اپنے دل میں سمجھوں کہ ایک چیز یہ درست ہے اور پھر اسی چیز کو علیل اعلان پوری سوسائٹی کے سامنے بیان کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا یہ بہت ایک یعنی ڈیفرنٹ بات ہے اپنے لیے اپنے لحاظ سے تو آپ دیکھئے انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھائی کری لیتے کیونکہ ظاہر ہے اندر روح ہے اندر قلب ہے جو کہ کھچتا ہے دین کی طرف اللہ کی طرف اللہ نے بنایا چکے حق کی طرف کھچتا ہے تو کسی نہ کسی عمر کے حصے میں آ کر اگر پہلے حصے میں نہیں آئے عمر کے تو آخری حصے میں جا کر جب پتہ چل جاتا کہ اب تو موت ہی ہے تو انسان حق پر رستہ حق کو اپنے آس پاس اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کا دل مضبوطی سے قائم ہو جائے حق کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہم اپنے اپنے ٹیسٹڈ قسم کی جس کو جس کو ہم نے بہت ٹرائیڈ ٹیسٹڈ کہتے ہیں ریسیپیز شیئر کرتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کوئی ایسی ریسیپی بتائیں جو آپ جس پر ماہر ہیں تو آپ وہ بات کسی کو بتائیں گے کہ جو آپ نے بہت دفع کی ہے یا جس جو آپ کی ٹپس پر ہے یعنی جس جو آپ کے لیے بہت ایزی ہے کرنا جس کو آپ بہت کیا ہے آپ دوسروں کو وہی بات بتاتے ہیں یا دوسروں کو اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں جس پر آپ خود بہت مضبوط ہوتے ہیں جب دل میں رشت اور ہدایت مضبوط ہوگی تو آپ اس چیز کی طاقت رکھیں گے ادواز آپ دیکھیں ہماری سوسائیٹی میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں یا آپ جن لوگ کے ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ بھائی پریشان نہیں ہوئے یہ مہنگائی یا یہ جو حالات خراب ہیں یا یہ دنیا داری ہے یہ تو ادھر دنیا میں ہی رہ جانا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اصل چیز تو آخرت ہے آخرت کی فکر ہے بہت کم لوگ ہیں جو ایسی ہمارے دل میں امید ڈالنے والے ہوتے ہیں ہمیں ایک اور روشنی کی طرف لے کے جانے ہیں ہم تو چھوٹی 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 فیک روشنیوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بجھ جانے والی روشنیاں ہیں دنیا ہم تو ان کے پیچھے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ایک بڑے نور کی دعوت دیتے ہیں جس کے ختم نہیں ہونا بہت کم تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہوتے ہیں یہ مومن تو ہیں لیکن کمزور ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ برائی ہوتا دیکھیں تو اس کے بارے میں بات کریں اللہ اکبر اور وہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من رآہ منکم منکرن تم میں سے جو بھی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اس کو طاقت کے ساتھ بدلنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اس کو یعنی پوری قوت کے ساتھ اگر آپ کے پاس آثورٹی ہے تو آپ جو بھی کر سکتے جتنا بھی جس لیول تک پہنچ کے کر سکتے آپ اس کو اس برائی کو ختم کیجئے چکمت رہی اس پہ فعلم تستطیع اگر نہیں کر سکتے اتنی طاقت نہیں ہے اتنی آثورٹی نہیں ہے جیسے مثال زور پر ہمارے سوسائٹی کے اندر کتے سارے گناہ ہو رہے ہیں اب میں اور آپ پڑتے ہیں دل میں پریشان ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے میرے اور آپ کے پاس اس طرح کی آثورٹی تو نہیں ہے ہم تو رولز تو نہیں بنا سکتے لولز تو نہیں بنا سکتے اب ہم پڑی سکتے ہیں دل کے اندر برائی جان سکتے ہیں تو فرمائے کہ جب آپ قوت کے ساتھ کسی برائی کو نہیں بدل سکتے تو پھر زبان کے ساتھ بدلیے لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اور جب آپ یاد رکھئے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے یہ بتا رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو یہ سب سے پہلے کس کے لیے ہیلنگ ہے سب سے پہلے کس کے لیے شفاہ ہے میری اپنی ذات کے لیے جو بیان کر رہے ہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ کے لیے بھی وہ فائدہ دے رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بات کر رہے ہیں یا جو دعوت اللہ حق کر رہے ہیں وہ خود پرفیٹ ہے پرفیٹ تو دیکھیں اللہ کے انبیاء کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جب تنفیظ حق اور دعوت اللہ حق کی بات ہوتی ہے تو وہ کہنے والے کو بھی فائدہ دے رہی ہوتی ہے سبحان اللہ اور جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ دے تو حدیث کا جو اگلا حصہ ہے کہ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر دل میں برا جانوں تمہارا دل مسترب رہے پریشان رہے کہ سوسائٹی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے کیوں ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک یعنی اس گناہ میں مقتلع ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکامات کے خلاف کام ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اور چین نہ آئے کسی پل یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یعنی دل میں برا جاننا اور ہمارا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو ہمارے دل پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اللہ اکبر بہت خوف آتا ہے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ دل واقعی پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں کیونکہ جس طرح کہ ہم معاشرے میں برہ رہے ہیں اور میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے جس طرح کہ چیزیں پریزنٹ کی جا رہی ہیں پہ جس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں اللہ ہدایت دے یعنی پہلے دل کے اوپر بہت شدید قسم کے اثارات محسوس ہوتے تھے اب پھر انسان دیکھ دیکھ کے براہی ہیں اتنا یوسٹو ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کیا کہے وہ کہہ رہے کہ ایسے لوگ ضعیف قسم کے مومن ہوتے ہیں اور قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے اللہ کو ضعیف مومن نہیں پسند ٹھیک ہے اللہ کو تو قوی مومن پسند ہے نا کہ جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کر سکے اچھا اب چوتھے قسم کے کون سے لوگ ہیں جو قوی صاحب قوت صاحب عظیمتوں حمتوں ہیں لیکن دینی بصیرت میں کمزور ہوتے ہیں جن کے اندر بات کرنے کی تو طاقت ہے جو معاشرے کے اندر ایک ڈنکے کے چوٹ پر بات تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی انڈرسٹیننگ دین کی کمزور ہے اس علمت تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے اولیاء رحمان کون ہیں اور اولیاء شیطان کون ہیں شیطان کے ساتھی کون ہیں اور اللہ کے ساتھی کون ہیں یہ تمیز نہیں ہے یہ یعنی ریلائزیشن نہیں ہے بلکہ ہر کالی چیز ان کے نزدیک خجور ہوتی ہے اور ہر سفید چیز چربی ہوتی ہے یہ لوگ ایک مثال دے رہے ہیں کہ وہ اپیرنٹس پر جاتے ہیں یعنی اپیرنٹس جو ہیں لوگ یہ ظاہریت پر جاتے ہیں ان کے نزدیک کوئی یعنی جو ظاہری چیز بہتر ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں میں امامت فی الدین کی صلاحیت نہیں ہوتی دیکھیں جن کو نہیں پتا کہ اللہ کے دوست کون ہیں اور شیطان کے دوست کون ہیں اور کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دے ہیں ان لوگوں سے جو امامت فی الدین ہے یعنی لوگوں کو گائیڈ کرنے لوگوں کی رہنمائی والا کام یہ پھر نہیں کر سکتے اب ہمارے یعنی سوسائیٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر بڑی courage ہے بڑی جرت ہے بات کرنے کی بچارے بہت زیادہ وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ فان فالوونگ بھی بہت ہے لوگ ان کو فالو بھی بہت کرتے ہیں لیکن چونکہ دینی بصیرت کمزور ہے understanding of truth کمزور ہے کہ حق اور سچ کیا ہے اس کی understanding کمزور ہے اس لیے لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے اس ایک ultimate path کی طرف اس ایک سچائی کے رستے کی طرف جو کہ اللہ کے دین کا رستہ ہے ٹھیک ہے اور واقعہ یہ ہے کہ سوائے پہلی قسم کے لوگوں کے کسی میں بھی امامت فی الدین کی صلاحیت نہیں ہوتی اور پہلی قسم کی کون تھے انبیاء کرام ٹھیک ہے جو ہر لحاظ سے آلہ اور اشرف تھے اللہ اکبر چنانچہ سورہ الفلام سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور جب ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں نے سبر کیا سبر سے برا دیئے کہ جب وہ ہمارے رستے پر ڈٹے رہے ثابت قدم رہے جب انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی اللہ کے دین کے رستے پر تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے ائمتن ایسے لوگ بنائے یهدون بھی امرینا جو لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے یعنی یہ تو بہت بڑا سٹیٹس ہے نا کہ آپ لوگوں کو فرق بتائیں حق اور باطل پر اور وہ کب ہوگا جب ہم خود اللہ کے دین کے اوپر ثابت قدم ہوں گے کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ آسان کام تو نہیں ہے نا لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے یعنی سب سے پہلی بات اللہ کی جو ریولیشن ہے وحی ہے اس کے ساتھ کنیکشن یہاں پر ایک بڑا اہم اس آیت سے مجور آپ کو نکتہ مل رہا ہے کہ جب تک آیات پر یقین نہیں ہے جب تک اللہ کے قرآن کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ نہیں ہے ایسا سٹرونگ کہ وہ ہمارا اڑنا بچھونا ہو آیات ہماری زبان پر ہوں ہم ریفرنسز دے سکیں انہیات جب تک یہ نہیں ہو سکتا تب تک آپ اعمت ہے یہ ہدونہ والی بات پر نہیں آسکتے لوگ کی گائیڈنس کیسے کریں گے جب تک پر آنے ہیں اچھا یہ بھی بہت بڑی آج کے دور میں ایک قباحت ہے اللہ ہدایت دے کہ بہت سے آج کل یعنی ایسے آپ لوگ آس پاس دیکھتے ہیں خاص طور سے جب سے یہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں شروع نہیں ہیں کہ جی قرآن پڑھا رہے ہیں اور قرآن کی جو صحیح ریسی ٹیشن ہے وہ بھی نہیں پتا ٹھیک ہے اور پھر ایسے زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی نہیں ہیں وہ دائریکس صرف ترجمہ اور تفصیل یہ بھی ایک طرح سے پھر خرابی ہے کیونکہ اصل قرآن تو قرآن کی الفاظ ہے نا میری بہنوں ہے نا قرآن کے یہ جو آیات ہیں الفاظ ہیں یہ تو سب سے پہلے بیسک ریال تینگ ہے قرآن ایسیل پھر اس کے بعد انڈسٹیننگ ہے پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن ہے پھر اس کے بعد باقی چیزیں جب قرآن کی آپ ریسی ٹیشن نہیں آپ کو آ رہی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی پڑھنے کی اصول کیا ہیں اس کے رولز کیا ہیں نہیں سیکھے ہیں اور بغیر قرآن کے ساتھ اس طرح کی علم کے جڑ جانا اور پھر مختلف تفاصیر اٹھا کر یعنی ٹرانسلیشن کیسے کر رہے ہیں کہ تفاصیر اٹھا کر آپ کے سامنے رکھیں ہی ہیں اور ان تفسیروں سے قرآن جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ سائنس بچےوں کو پڑھا رہے ہیں آپ کو بیسک پتہ ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے فارمولاز آپ نے بچے کو سکھائے نہیں اور آپ ڈائریک ایکسپاریمنٹس پہ چلے جائیں نہیں ہو سکتا نا یہ یعنی آپ کو بیسک پہلے انڈریڈینٹس تو پہلے پورے کرنے ہیں تو دین کی امامت کے جو بیسک انڈریڈینٹس ہیں وہ سب سے پہلے قرآن کا صحیح پڑھنا ہے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ اولیاء اللہ کی کتب لکھی بھی پڑھ رہے ہیں کبھی بھی اس طرح سے ہدایت مسید نہیں ہو سکتی اور امامت فدین نہیں ہو سکتی گائرڈنس کا حق نہیں ادا ہوتا اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ ان حضرات نے صبر اور یقین کے ذریعے امامت فدین کا درجہ حاصل کی انہوں نے پہلی کٹیگری انبیاء کی انہوں نے صبر اور یقین اور خاصرین کی جماعت سے صرف انہی حضرات کو اللہ نے مستثنہ فرمایا ہے یعنی جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں ان میں صرف یہی لوگ جو ہیں وہ ہیں جو نقصان نہیں اٹھائیں اللہ پہلے اس زمانے کی قسم کھاتا ہے جس میں خاصرین اپنے خسران اور گھاٹے کی کوششیں کرتے ہیں یہ سوری عصر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پھر رابشین یعنی نفع اٹھانے والے اپنے نفع کی تحصیل کی کوشش کرتے ہیں اور اس قسم کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ سارے لوگ خسران اور نقصان میں ہیں جیسے اللہ تعالی عصر میں فرماتے ہیں وَلَعَصْر قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں ہیں تمام انسان گھاٹے میں ہیں گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں کیوں کیونکہ وہ ایک ایسے کام میں اپنی زندگیاں بتا رہے ہیں جس سے اٹھ دی اینڈ ان کے ہاتھ میں آنا کچھ بھی نہیں اور وہ ہے اندھا دھن دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جانا اِن لَلَّذِينَ آمَنُوا سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا جنہوں نے مان لیا اللہ کی بات کو وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور نیک کام کرتے رہے وَتَوَاصُوا بِالْحَقْ اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے وَتَوَاصُوا بِالسَّبْرِ اور پھر اس پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی یہاں پر سبر سے مراد یہ ہے کہ حق جب آپ کسی کو سچ بتاتے حق بتاتے حق کیا ہے سچائی کا رستہ کیا ہے پھر سب سے بڑی آزمائش میری بہنوں اس پر ڈٹے رہنے کی ہے اس پر جمع رہنے کی ہے اب مجھے اور آپ کو پتا چل گیا کہ سچ کا رستہ کیا ہے لیکن کیونکہ آس پاس اتنی اٹریکشنز ہیں دسٹریکشنز ہیں آس پاس اتنی بار بار ہمیں رستے سے ہٹارنینے والی چیزیں ہیں ہے نا شیطان اپنی مسلسل محنت میں ہے تو پھر جو وَتَوَاصُوا بِسَّبْرِ والا کام ہے نا یعنی چٹے رہنے والا کام یہ ایک دوسرے کو تلقین کرنا بڑی ضرورت ہے جو میں اور آپ اس وقت ایک دوسرے کو تلقین کرنا کہ حق تو پتا چل گیا لیکن جمع رہنا ہے اب اس پر یہاں اللہ صرف ایمان و معرفت اور صبر اللہ حق پر اکتفاہ نہیں کرتا بلکہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وسیعت و تلقین کریں ایک دوسرے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہیں اور ان کو حق اور صبر پر آمادہ کریں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا کہ تمام لوگ جو ہے سوائے ایمان والوں کے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی دعوت دینے کے تمام لوگ نقصان میں ہیں تو یہ معلوم ہے کہ معاسی اور گناہ بصیرت قلب کو ضائع کر دیتے جیسا چاہیے گناہ کرنے والے اور ادراک حق سے بھی محروم ہو جاتے یعنی جو جیسے گناہ کرنے والا ادراک حق سے محروم ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی حق سے محروم ہو جاتا ہے جو جس کو ادراک تو ہو گیا حق کا لیکن وہ نافذ نہیں کر رہا وہ دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا وہ دوسروں کو بتا نہیں رہا ٹھیک ہے کیونکہ دعوت حق جو ہے دوسروں کو دین کی طرف بلانا جو ہے وہ آپ کو آپ کے حق کی جو انڈرسٹیننگ ہے اس میں سٹرونگ کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ دوسروں کو بھی تلقین کر رہے ہیں آپ خود تو چلے کر ہی رہے ہیں جیسا تیسا لیکن جب آپ دوسروں کو حق کی تلقین کر رہے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا قلب جو ہے وہ اس چیز پر مضبوط ہو جاتا ہے آگے بتا رہے ہیں کہ قلبی نور اور شیطان اطاعت و عبادت قلب کو روشن کرتی ہے قلب کو جلا دیتی ہے جب ہم عبادت کے اندر ہوتے ہیں یا اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں یا اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا دل سٹرونگ ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ان اطاعت اور عبادت کے قسرت سے دل سٹرونگ ہو جائے صفاف شفاف ہو جائے نورانی اور چمکدار ہو جائے تو اس کے اثرات عجیب و غریب ہوتے ہیں اس قسم کے قلب والے آدمی کے پاس اگر شیطان پہنچ بھی جائے تو اس کا نور اس کے قلب کی روشنی کا پرتو شیطین پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح آسمان کی فرشتوں کی باتیں چورانے والے شیاطین پر شہاب ساقب ٹوٹنے سو ہوتا ہے جس اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جنات جو چھپ چھپ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تو ان کے اوپر جو شہاب ساقب ہے وہ پھینک جاتا ہے یعنی ایک فلیم پھینک جاتا ہے جو اکثر ہم کہتے ہیں ٹوٹا وطار ٹوٹا وطارہ وہ اکثر یعنی قرآن کے مطابق وہ ان جنات کے اوپر مارا جاتا ہے جو چھپ چھپ کر فرشتوں کی باتیں سن رہا ہوتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ جب دل آپ کا روشن ہو جاتا ہے اللہ کے دین اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے تو شیطان درتے ہیں ایسی انسان سے دیکھیں جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں عمر ہوتا ہے وہ شیطان نہیں پھر رہ سکتا یعنی اتنا روشن دل اتنا ایمان کہ شیطان وہاں پہ آتا ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایک درجہ ہے نا یہ اطاعت سے حاصل ہوتا ہے اب وہ کہتے کہ کیا یہ روشن نورانی قلب اور وہ تاریخ اور سیا قلب برابر ہو سکتے ہیں کہ وہ دل جس کے اندر اللہ نہیں ہے اور وہ دل جس کے اندر اللہ ہے کیا یہ دونوں دل برابر ہیں کبھی بھی نہیں کیونکہ ایسا دل جس کے اندر روشنی ہے ایمان کی اور جس نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہوا ہے اور اس سے چارج ہو رہا ہے وہ اس سے اپنے لیے وہ قوت لے رہا ہے وہ دل اور ایسا دل کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور جو شیطان کے پنجوں میں ہیں وہ کس طرح سے برابر ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة زخرف کی آیت ہے جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے جو اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہاں شیطان ہے اسی لیے فرمائیں اپنے اپنی زبان کو خالی نہ رکھو جب آپ بہت ذکر کرنے کی قیفیت میں نہیں ہیں جب آپ بہت مصروف ہیں یا کئی دفعہ انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کچھ حمد نہیں ہوتی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں تو آپ اس وقت لسننگ کریں قرآن لگا دیجئے یا پھر وہ بہت چھوٹے چھوٹے جو اذکارہ میں بتائے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جیسے یاد آجے فوراً اللہ کا ذکر کریں کیوں کیونکہ جب بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے وہاں شیطان ہے اور وہ شیطان پھر ایسے ساتھ نہیں رہتا بلکہ وہ آپ کے رستے کو مشکل کر دیتا ہے وہ رستہ جو ہمارا اللہ کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ رحمان کی ذکر اگر آپ کو قرآن نہیں آتا اگر آپ کا قرآن سے تعلق نہیں ہے تو آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں یہ ہو نہیں سکتا جس نے قرآن کو بھلا دیا اعراز کیا نظر انداز کیا اس کے پڑھنے سے آنکھیں بند کر لیں اس کی فہم اور بصیرت اور اس پر غورت دبر کرنے سے یعنی اللہ کی جو حکامات ہے تو سمجھنے سے آنکھیں پھیر لیں تو اللہ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ایسا رفیق اور ساتھی بن جاتا ہے کہ وہ شیطان نہ اس کو سفر میں چھوڑتا ہے نہ 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 در سے باہر ہر وقت وہ ہی شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اگر ایک انسان جس کے ساتھ چوبیس گھنٹے شیطان ہے وہ آپ خود سوچیں کہ اس کے آمال اور اس کے جو کام ہیں وہ کیسے برکتوں والے ہو سکتے ہیں وہ کیسے ان آمال کی طرف جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جن کا حکم دیا پھر نیکیاں کیسے آسان ہو سکتی نیکی کرنا جب ہمیں مشکل لگتی ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتی اپنے لیے میری کوشش ہوتی ہے جب نیکی کرنا مشکل لگ رہی ہو فورا اذکار میں سب سے پہلے استغفار کیونکہ ہمارا کہیں نہ کہیں ہم نے کوتاہی کی ذکر کرنا میرے اور آپ کے لیے مشکل کر رہا ہے تو جب بھی کبھی ایسا کچھ ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ استغفار کی کسرت کریں کیونکہ صرف استغفار جو ہے ایسی چیز ہے جو دلوں کو واش کرتا جیسے ہم کہتے ہیں ڈیٹرجنٹ اور اگر زیادہ بڑا داغ ہو تو پھر بلیچ ڈالیں یعنی سٹینز اتر جائیں تو جیسے جیسے دل خالی محسوس ہو جیسے محسوس ہو کہ نیکی کرنا مشکل ہو رہی ہے دل آپ کا اداس محسوس ہو رہا کیونکہ جتنا نیکی کرنا مشکل ہو کہ اتنا دل اداسی میں جائے کیونکہ دل ابھی جیسے مثال شروع میں دیئے کہ انبیاء اور صحابہ صحابہ کرام کو آپ دیکھئے نبی صلی اللہ حسین کی زندگی دیکھئے کس قدر مشکل زندگی تھی مالی لحاظ سے بھی سوسائیٹی کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے اس کے باوجود وہ دنیا کے ہیپیسٹ پرسن جو جو بہت خوش رہنے والے کیا بجاتی کیونکہ دل خوش تھا دل کو اس کے خوراق مل رہی ہم کیوں اداس ہیں میں اور آپ کیوں اداس رہتے ہیں کیوں ہم مایوسیوں میں ہیں کیونکہ دل کو اس کے خوراق نہیں مل رہی جو کہ ذکر الہی ادراک حق اور پھر اس کی نفاظ کی آیوسیاں ہیں عام پریشانیاں ہیں عام ہی ہیں دنیا کی پریشانیاں تو پچھلے سال آگست کے آخری دنوں میں ہم کس بات پر پریشان تھے یاد ہے کسی کو کبھی بھی نہیں پچھلے مہینے ہم کس بات پر پریشان کسی کو یاد ہے نہیں یعنی اتنی پارشل ہیں میری اور آپ کی پریشانیاں ہمیں تو یاد ہی نہیں اور جس وقت ہوتی ہیں بسال کے طور پر آج کسی بات کی پریشان ہے تو زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوگا ہے یہ طبیح ہے جب دل کمزور دلوں کو طاقت دینے والی دلوں کو مضبوط کرنے والی صرف اور صرف ایک چیز ہے وہ ہے ہمارا اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ ہمارا رابطہ مستقل باسطہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں جنمے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو مضبوطی بخشے تاکہ ہم ادراق حق اور نفاظ حق کی کوشش شکریہ ساتھ آمین